اسلام علیکم ڈیا سٹوڈینٹس آف ویچویل یونیورسٹی آف پاکستان امید کرتا ہوں کہ تمام طرح سٹوڈینٹس خیریت سے ہوں گے اور سب سے پہلے آپ نے کمنٹ باکس میں ہمیں لازمی بتانا ہے آپ کے میٹم کے اگزام کیسے ہوئے آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ آپ کا میٹم کا ریزلٹ کب انانس کیا جاتا ہے اور وہ کونسی باتیں ہیں جو آپ نے اپنے فائنل اگزام میں پیپیر ہونے کے لیے لازمی یاد رکھنی ہے جن کو آپ اگر فالو نہیں کرتے جن باتوں پر آپ عمل نہیں کرتے تو آپ کا فائنل کا جو ریزلٹ اب وہ بیڈ آ سکتا ہے اور اچھے سی جی پی کے لیے ویڈیو کو شو سے لے کے لازمی تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو انفارمیشن مل سکے کہ آپ نے فائنل میں خود کو کس طرح پیپیر کرنا ہے سب سے پہلے بات کہتے ہیں کہ آپ کا میٹم کا ریزلٹ کب انانس کیا جائے گا جیسا کہ تمام سٹوڈنٹ چاہتے ہوں گے 24 کو آپ کا لاسٹ میٹم کا اگزام ہوگا اب 24 کو جب آپ کا لاسٹ میٹم کا اگزام ہو جائے گا اس کے بعد کس سٹوڈنٹ کا پیپر مس ہو جاتا ہے کس سٹوڈنٹ کا کسی پرابلم کی وجہ سے پیپر مس ہو جاتا ہے ان سٹوڈنٹ کے لیے ویرچویل یونیورسٹی ریشڈیول اگزام کرتی ہے جب ریشڈیول اگزام کیا جاتا ہے تو آپ جیسا کہ میں آپ کو اپٹو ڈیٹ دیتا چلا جاؤں ریشڈیول اگزام آپ کا 30 جنوری کو ہوگا جب آپ کا 30 جنوری کو ریشڈیول اگزام ہو جائے گا اس کے بعد within 15 days آپ کا میٹم کا ریزلٹ جو ہے وہ انانوس کر دیا جائے گا اب یہاں پر کچھ سٹوڈنٹ کا کوئسن ہے کچھ سٹوڈنٹ کا یہ کوئسن ہے کہ سارے میٹ میں ہمیں فیل کر دیا جاتا ہے یا پاس کر دیا جاتا ہے سٹوڈنٹ آپ کو میں بتا دوں کہ میٹ میں آپ کو فیل یا پاس نہیں کیا جاتا آپ کو جسٹ آپ کی پرسنٹیج بتائی جاتی ہے کہ آپ نے اتنے پرسنٹیج جو ہے وہ مارکس حاصل کر لیا ہے اپنے میٹم اگزام میں آپ بات کرتے ہیں کہ فائنل ٹرم میں آپ نے خود کو کس طرح پریپیئر کرنا ہے سب سے پہلے سٹوڈنٹ آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ آپ کا میٹ میں سے کتنے مارکس آئیں گے اور فائنل میں آپ کو کتنے پرسنٹ آپ کو فائنل ٹرم میں آپ کو کتنے پرسنٹ جو ہے وہ کوئسن پوچھے جائیں گے جب آپ کا فائنل ٹرم کا ریزیلٹ ہوگا ہے ٹوانٹی پرسنٹ آپ کا میٹ والے سلیبس میں سے کوئسن آئیں گے اور ایٹی پرسنٹ آپ کا فائنل والے سلیبس میں سے آئیں گے اب جو میڈ کا سلیبس ہے وہ ایک سے لے کے باعث تک ہے ایک سے لے کے جو باعث تک آپ کا سلیبس ہے اس میں سے آپ سے ٹونٹی پرسنٹ وہ کوئیسن جو ہے وہ ٹونٹی پرسنٹ آپ کے میڈ والے میں سے آ جائیں گے اور ایٹی پرسنٹ آپ کے فائنل والے سلیبس میں سے آئیں گے یہ بات آپ کو شاید کسی نے نہیں بتائی ہوگی اور ویرسویل یونیورسٹی کی تمام طرح گائر لائنز اس چینل پر آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں تاکہ ویرسویل یونیورسٹی کے تمام سٹوڈینٹ کو کوئی بھی پرابلم نہ ہو اس لیے آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے اب ہم بات کر رہے تھے کہ میڈ میں ٹونٹی پرسنٹ اور فائنل کا سلیبس سکس ایٹی پرسنٹ ہے یہاں پر آپ کو ایک بات کلیر ہو گئی کہ آپ کے کوئسن جو ہیں وہ کہاں سے آئیں گے میڈ میں سے آپ یہ سمجھے آپ کا ایکزم بہت کم آئے گا ٹونٹی پرسنٹ یعنی کہ ایک کوئسن دو ایم سی کیوز اس طرح آپ کے تین کوئسن جو ہیں وہ میڈ میں سے آ جائیں گے باقی سلیبس آپ سے یہاں پر میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کو یہ گائیڈ لائن دیتا ہوں کہ یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اب جب آپ کے فائنل ٹرم کے ایکزم ہو تو آپ نے ساری اپنی سٹیڈی کی کونسنٹریٹ اپنے فائنل ٹرم کے سلیبس پر لگا دینی ہے تاکہ میڈ ٹرم کے سلیبس کو آپ ٹائم کم بھی دیں تو چلے گا اگر آپ میڈ کو یہی سمجھے کہ آپ میڈ کو چھوڑ بھی دیتے ہیں تو آپ کا چل جائے گا آپ کو فائنل ٹرم کے سلیبس پر زیادہ کونسنٹریٹ کرنا کیونکہ ایٹی پرسنٹ آپ کا جو سلیبس ہے وہ آپ کے فائنل ٹرم کے سلیبس میں سے آپ کا فائنل ٹرم کے ایکزیم کے لیے پوچھا جائے گا تو یہی باتیں تھیں جو موسٹ امپورٹن تھی سٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں دوبارہ سے میڈ پر ٹائم لگاتے ہیں میڈ ٹرم کے سلیبس پر ٹائم لگاتے ہیں کہ اوورال ہم سے پوچھا جائے گا یہاں پر میں آپ کو اپکریڈ یہی دینا چاہتا تھا کہ ویرچول یونیورسٹری کا جو رول ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا پونٹی پرسنٹ وہ میڈ میں سے ڈالتی ہے جب اور ایٹی پرسنٹ آپ کا فائنل میں سے سلیبس میں سے ڈالے گی تو ہوفولی آپ کو یہ باتیں بہت ہی سمجھ میں آگئی ہوں گے اگر پھر بھی کوئی بات بہت سمجھ میں نہیں آئی تو ہمیں ایک میٹ باکس میں لازمی پوچھیں ہم آپ کو ہیس ہونے ایس پوسیبل اس کا ریپلائے کریں گے ہوفولی آپ نے ویرچول یونیورسٹی کے اگر آپ سٹوڈنٹ ہو تو آپ نے چینل کو ضرور سسکرائب کر رکھا ہوگا اگر نئے ہیں یا ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے کیونکہ ویرچول یونیورسٹی اور پاکستان سے لیٹیسٹ آپٹری ریٹس آپ کو اس چینل پر ملتی رہتی ہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ